تو آئی نئی سرکار میں ایس او جی نے پیپر مافیاؤں کے ساتھی فرجی طریقے سے بھرتی ہوئے ایس ای پر بھی پہلی بار بڑا ایکشن لیا ہے دوزار اکیس میں ہوئی کہ ایس ای بھرتی برشتہ چار کی بھینٹ چڑھ گئی ہے کیسے ہوا یہ پورا برشتہ چار آکرکار اصلی گناہگار اس کھیل کا کون ہے یہ خاص ریپورٹ بیکھئے چودہ ملجیمانوں کو گرفتار کر کے ایس او جی نے پیش کیا ڈادستان میں نوکری کیسے بکتی ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے ہیں یہ واہوں کے سپنوں کو کیسے بیچا جاتا ہے یہ تصویر اس کی ایک بانگی بھر ہے کیونکہ ابھی تو کچھ ایک بھرتی کی پول ہی کھلی ہے جیسے جیسے آروپیو سے پوچھتاچ ہوگی اور بھی چوکانے والے خبر آپ کو سننے کو مل جائے گی لیکن لگتار ہوئی پیپر لیگ کی کھٹتاؤں نے لوگوں کو بھی آکروش میں بھر دیا ہے اور اسی کی یہ ایک تصویر ہے دھیان سے دیکھئے کیسے وکیلوں نے پیپر لیگ سے ایسا ہی بنے یواؤں کی دھنائی کر دی ایک کے بارے تابر توڑ پڑ رہے تھپڑ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اب جنتہ برداشت نہیں کرے گی یواؤں کے حق کے ساتھ جو بھی کھلوار کرے گا جنتہ اسے سبق سکھائے گی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 2021 میں ہوئی سب اسپیکٹر کی بھڑتی بھی بھرچچا چار کی بھیٹ چڑ گئی ہے پیپر لیگ گینگ کی بہت دادستان کے ہر کونے تک ہے 20-20 لاکھ روپے میں بکے اس پیپر لیگ کی کہانی میں وہی گینگ شاہ میں پائی گئی جسے جہین پیپر لیگ میں ایسو جی نے پکنا تھا نام ہے جگدیش مشنوی اسی شخص نے پوری ساجش کے تہت پیپر کو لیگ کرنے کے بعد درجنوں ابھیرتیوں کو سول پیپر پڑھایا ایسو جی کی اور چینیت دھاریدار سمیت 40 کے خلاف کو قطمہ درج کیا گیا ہے آروپیوں میں 6 مئیلہ سب اسپیکٹر بھی شامل ہیں سول پیپر پڑھنے والے لگ بھک سب ہی ابھیرتی لکھت پرکشہ میں پاس ہو گئے لیکن کئی شاریرک دکشتہ پرکشہ میں پھیل ہو گئے آٹھ اگھیرتی ایسے بھی ہیں جن کا سب اسپیکٹر بھرتی میں چہین ہو گیا لیکن انہوں نے جوائن نہیں کیا سب اسپیکٹر بھرتی کے ٹاپر رہے نرےش کمار سعید پترا ٹرینی ایس آئی کو ایسو جی نے پکنا ہے مہین ناغور کے ایک بی ایس پی کا بیٹا کرنپال بھی گرفتار ہوا کرنپال گودارہ نے پرکشہ میں 22 بھی رینک حاصل کی تھی ساتھی ایک پرکشہ کینڈ کا رکشک راجیش کھنڈے وال بھی گرفت میں ہے جن پرینی ایس آئی کو پکڑا گیا ہے اس میں نرےش کمار جالور سوریند کمار سانچور ویبیک بھامبو چورو منوہ لال بارمیر پریم سکھی بیکانیر ایک تاچ چورو گوپی رام بارمیر شوڑ کمار بارمیر بھگوٹی جالور رہیتاش کمار جنجنو راجیشوری جالور نارنگی کمار جالور چنچل کماری جوتپور کرنپال بیکانیر راجیش کھنڈیلوار جیپور سے ہے یہ تمام فرجی سب انسپیکٹر جو ہیں وہ آج یہاں پہنچے یہ سسکم کی خامی ہوگی کہ آج یہ دن تمام راجستان کے لوگوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ راجستان میں فرجی سب انسپیکٹر بھی بھرتی میں داخل ہو جاتے ہیں پولیس اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پولیس ایس او جی کی ٹیمیں ان کو گرفتار کرتی ہے آپ دیکھئے یہ سسٹم پر کتنا بڑا سوال ہے کہ جو پیپر جس کے لیے کروڑ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے کہ پاردرشی پرکشہیں ہوں گی بڑے بڑے دعوے بڑے 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 وادے اور یوہوں کے وادے کمیٹمنٹ کر کے چناؤں ہو جاتے ہیں سرکاریں بدل جاتی ہیں لیکن یوہوں کے سپلوں کے ہتھیارے یہ تو چند پیادے ہیں اصلی وزیر کون ہے اس کی تلاج جو ہے وہ ایس او جی کی ٹیمیں کر رہی ہے تو بھائیں اروپیوں کو پوٹ اسے دن کی نیماند پر بھیج دیا ہے تب ہی اس او جی سکتے سکتے پشتاچ کر رہی ہے لیکن اس گھڑنی کا مہ سر مائند شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے یہی کارڑے کی پوٹ میں جب آروپی کی بھیجی ہوئی تو وکیروں کا غصہ پھوٹ پڑا انھوں نے آروپی کی دنائی بھی کر دی ساتھی اے سو جی کے سورتر میں سنارے بازیں بھی کی رائی ہے لیکن اس سب سے الگ جس طرح پیپل لیگ کے بعد ایک کے بعد ایک کھلا رہے ہیں تو اس نے تمام کٹیوں پر سکٹ کے باطل بچھا گئے ہیں کیونکہ اس پیپل لیگ گیاں کی جڑے بہت گہری نظر آ رہی ہیں اور ایسو جی ایک ایک کر اس کے سب ہی دار کاٹ رہی ہے چودہ ملزیمانوں کو گرفتار کر کے ایسو جی نے پیش کیا چار سو بیس اور ایک سو بیس بی آئی پی سی کا اور آئیٹی ایکٹ کا اور پریقشہ دینیم کی طرح تین بٹا چھے کا محاملہ تھا اس میں پیش کیا تھا ایسو جی کی طرح سے بارہ دن کا پولیس کا سٹیڈی مانگی گئی تھی جس میں عونریبال کورٹ نے چھ دن کا پولیس عبیرکشہ میں ملزیمانوں کو بھیجا ہے بارہ تاریخ کو پیش کریں گے بارہ مارچ کو ایسو جی کے جو آروپ تھے کہ سب ان سارے جو بھی ٹینی جو لوگ تھے انہوں نے غلط طریقے سے ایگزامنیشن کا پیپر پرابت کیا اور غلط طریقے سے اس میں پیپر میں پاس ہوئے بہیمانی پوروک تو یہ آروپ لگاتے ہوئے لے کر رہے تھے اور میری اس میں آپتی یہ تھی کہ سب تین تاریخوں ایسو جی میں ساڑھے نو بجے ایف آئی آ لوج ہوئی ایف آئی آ لوج ہوتی ہی وارٹس اپ پہ اور دوسرے دن میڈیا میں پوری نیوچ پیپرز پہ نیوچ پی کی سارے جتے بھی ٹینی لوگ تھے ان سب کو بس میں بیٹھا کر اور وہاں سے ایسو جی لیا ہے اور چار تاریخ سے نیرنطر چار تاریخ سے اور کچھ لوگ رات تین تاریخ کی رات سے ان کے نیرنطر کبجے میں تھے چوئیس گھنٹے سے ادھیک کسی ویکتی کو عویدانک کسٹڈی میں نہیں رکھا جا سکتا اس کے لئے بائی سٹیٹ کی پرمیشن آوشہ گیا گانستان میں نئی سرکار کی ساتھ ایسو جی نے بھی گرفتار پکڑ لی ہے جس طرح پیپر مافیوں کے تھامراج کو دھست کیا جا رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ بجلال سرکار نے پیپر مافیوں کو لے کر جو بات کہی تھی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے راجستان لوگ سوہ آیوک کی ایسا ہی بھرتی پرکشہ کے اندر فرجی وارہ کرنے کے آروپ میں گرفتار کیے گئے سبھی پندرہ تھانے داروں کو آج کوٹ کے اندر پیش کیا گیا فرجی وارہ کرنے والے ان تھانے داروں کو جو کوٹ میں پیش کرنے کے لیے ایسو جی لے کر کے پہنچی تب ادیوکتاؤں کا گصہ پھوٹ پڑا اور ادیوکتاؤں نے اور یوہ بیروزگاروں نے مل کر کے ان آروپیوں کی جم کر دھنائی کی کوٹ نے آروپیوں کو چھے دن کے ریمانٹ پر بھیجا ہے کوٹ نے ماملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے اس پورے ماملے کی جانچ ریپورٹ ڈیٹیل جانچ ریپورٹ اور گہن جانچ کے لیے ایسو جی کو نردی شد بھی کیا ہے اب اس پورے ماملے میں انہیں پیپر اپلبد کرانے سے لے کر کے پیسہ دینے لینے کالیکشن سے لے کر کے پیپر کہاں سے کہاں تک بھیجا گیا تھا ان تمام پہنیوں کی جانچ ایسو جی کی ٹیم کو ابھی کرنی ہے بڑی بات یہ ہے کہ کوٹ کے اندر ایسو جی کے پکش میں ناری واجی ہوئی جبکہ پیپر لگ مافیا کی کمر توڑنے کے لیے لگاتار پیپر لگ مافیا کے خلاف اور فرجی تھانو داروں کے خلاف جم کر ناری واجی بھی کی گئی کل ملا کے بھرتی پر اکشاؤں میں ہو رہی گھڑ بڑیوں کو لے کر کے ایسو جی کے اس کھلاسے کی چاروں طرف تعریف ضرور ہو رہی ہے لیکن لوگوں کو انتظار ہے ان وزیروں کا جو ان پیادوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں کیمرہ پرسند مان سنگھ کے ساتھ